دوستو ہر ہر مہادیب کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آشاء کرتے ہوں آپ سبھی لوگ سیحت مند اور بہت اچھ ہوں گے بل دوستو آج میں آپ کے ساتھ فیٹ سے ایک بہت ہی فائدے مند ایک ایسی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جو کی آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے آپ اسے لمبے ڈیوریشن تک کے لیے بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور گھر کے سبھی سادس اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے بالوں کی چھوٹی سے لے کر کے بڑی جو بھی پرابلم ہے اسے بہت تیجی سے کیور کرے گی سو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے پرپیر کرنا ہے اور کیسے لگانا ہے دوستو آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ اس بول میں یا کوئی بھی بردن جو آپ نے لے رکھا ہے اس میں انکورت یہاں پہ میتھی دانا کا استعمال کرنا ہے آپ انکورت نہیں ہیں تو نارمل بھی ایک چمچ میتھی دانا لے سکتے ہیں جو انکورت میتھی دانا ہوتے ہیں دوستو وہ بہت اچھے طریقے سے فولے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے جو اندر تطو آئل وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے انکریز ہو چکا رہتا ہے اوپری سطح پہ آ جاتا ہے چونکہ انکورت ہوتے ہیں تو یہ کافی زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو اس کا ایک چھوٹا چمچ یعنی کی ٹی سپون کے لگ بھگ آپ کو یہاں پہ اس طریقے سے میتھی لینا ہے میتھی دوستو ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ میتھی سے ہم بال اگر بہت زیادہ جھڑ ہیں ٹوٹ رہے ہیں تو اس کو ہم وہاں پہ کیور کر سکتے ہیں بالوں کی ڈنسٹی کو امپروو کر سکتے ہیں اور ہیئر گروت کو پروموٹ کر سکتے ہیں بالوں کو ہیلدی اور سٹرانگ بنا سکتے ہیں ایک چمچ آپ کو یہاں پہ میتھی دانا لینا ہے دوستو اگر آپ کے پاس درائی لیفز اگر آپ کے پاس درائی نہیں ہے فریش ہے تو فریش لے سکتے ہیں یا پھر آپ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کو اس لیے روز میری کا جو پاورڈر ہے وہ مل جائے گا دوستو اور پتیاں بھی آپ کو مل جائیں گے روز میری دوستو ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ اکوردان سے کم نہیں ہے اور اوشتی سے کم نہیں ہے اگر آپ تیجی سے اپنے بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بیسٹ کچھ نہیں ہے آپ کو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تو ایک ٹی سپون یہاں پہ روز میری ہم لے لیں گے نیکسٹ آپ کو یہاں پہ لیفز لینی ہے یہ لیفز اور یہ دوستو ہے مورنگا لیفز ڈرم سٹیک سیجن کی پتیاں ان کو اتنا زیادہ فائدہ مند مطلب یہ ہوتی ہیں دودھ سے کہیں زیادہ اس میں کیلشم پایا جاتا ہے آئرین پروٹین کی بھر پور ماترہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہم لیتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین میں جو ہم دال وغیرہ کھاتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں تو ان سے ایک جو ہمیں کیلشم منرلز پروٹین مل رہا ہوتا ہے تو آپ کو سہجن کی پتیوں میں اس کا آپ کو ڈبل ملے گا یعنی اتنی زیادہ یہ فائدہ مند ہوتی ہیں تو دیکھیں سہجن کا جو پیڑ ہوتا ہے دوستو بہت بڑا بڑا ہوتا ہے تو آپ گھر میں تو وہ فلیٹ میں نہیں لگتا ہے تو باہر جیسے پارک وغیرہ میں رہتا ہے تو وہاں سے پتیوں کو لے کر میں اس طریقے سے اسے ڈرائی کر لیتی ہوں تاکہ یہ مطلب لمبے سمیں تک چلتی ہیں تو اس طریقے سے آپ کو ان پتیوں کو بھی ایک چمچ کے لگ بھک اس طریقے سے لے لینا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ ڈرائی یا فریش لیفز نہ ملے تو آپ مارکٹ سے اس کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اس لئے آپ کو مارکٹ میں بھی اور آن لائن مورنگا لیفز پاورڈر مل جائے گا دوستو نیچرل طریقے سے آرویدک طریقے سے آپ کے سفید بالوں کی سمسیاں کو بہت تیجی سے دور کرتی ہے بالوں کو لمبا کرتی ہے نریش کرتی ہے اور دوستو بالوں کو سکیلپ سے مجبوط ہی پردان کرتی ہے پیگمنٹ کو بوسٹ کرتی ہے میلانین کو بڑھاتی ہے کیونکہ میلانین ہی وہ اکیلا ایسا پردارت ہے جو کہ آپ کے بالوں میں جب بننا سٹارٹ ہوتا ہے چاہے کسی بھی عمر میں وہ بننا سٹارٹ ہو آپ کے بال کالے ہو جائیں گے سفید نہیں رہیں گے تو اس لئے ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں کی ایسی چیزوں کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے جن میں یہ ساری چیزیں بھرپور ماترہ میں آپ کو ملیں چوتھے نمبر پہ دوستو آپ کو یہاں پہ لینا ہے اپراجتہ لیوز ڈرائی فارم میں فریش فارم میں یا پھر پاورڈ دو رنگ کے اپراجتہ کی فول ہوتے ہیں فول نیلے رنگ کے اور سفید رنگ کے جو بھی آپ کے پاس ہے اس کا استعمال کیجئے میرے پاس یہاں پہ بلو ہے اسے بٹر فلائی پی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت اس کا کلر ہوتا ہے فول کا اور یہ جو نیلہ فول ہے دوستو اسے جب آپ گرم پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ اپنے کلر کو بھی انہینس کرتی ہے بہت ہی اچھے اس کا جو کلر ہے وہ نکل کے آتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کی جو اپراجتہ کے فول ہوتے ہیں وہ ہمارے سکن کیئر پروڈکٹ میں بہت زیادہ استعمال کی جاتے ہیں اگر آپ کو ایجنگ سائن کی پروڈم ہے اینٹی ایجنگ پروڈم ہے آپ کو جھڑیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو مارکٹ میں اس اپراجتہ کی بنی ہوئی کریم بہت زیادہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور ساتھی صاحب دوستو یہ بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو نیلہ والا رنگ ہوتا ہے نیلہ یہ ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کسی وردان سے کم نہیں ہے آپ کے بالوں کے لئے اسے بھی ہم ایک چمچ کے لگ بھگ اس طریقے سے ڈرائی فارم میں چونکہ میں پاس ڈرائی فارم میں ہے تو میں ڈرائی فارم میں لے رہی ہوں آپ کے پاس پاورڈر فارم میں ہو تو آپ اس کا استعمال کیجئے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر لینا ہے منگریل جسے کی بلیک سیٹس بھی کہتے ہیں نیزیلہ ستائیوہ اور دوستو یہ جو منگریل ہے وہ ہمارے بالوں کے لئے یعنی کی کلوں جی بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ طریقے سے یعنی کی ملٹیپل بینیفٹس ہوتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے بالوں کے لئے چاہے آپ کے بال سفید ہو رہے ہوں چاہے آپ کے بال جھڑے ہوں چاہے آپ کے بالوں کی گروتھ رک گئی ہو یا پھر آپ کے بالوں میں گنجے پن کی سمسیاں آگئی ہوں یعنی کی یہ ساری کی ساری جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کو بہت تیجی سے دور کر دیتی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کلونجی ہمارے انڈین کچن میں بھارتی ہے یہ رسوئی گھر میں تو کچھ ایسے مسالے ہیں جو ہمیشہ ہی ملتے ہیں اور اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے چاہے اچار بنانے کے لئے یا پھر ککنگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بہت زیادہ ایک اچھی سی فریگننس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اس کا اچھا سا سواد بھی رہتا ہے تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے اس لئے کم اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن بہت زیادہ گھڑکاری اور فائدہ مت ہوتی ہے تو آپ کو اسے بھی یہاں پہ ایک چمچ کے لگ بھگ اس پاورڈر کو لے لینا اس طریقے سے اس کے بعد دوستو آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے لونگ یعنی کی کلوفز آپ کو دوستو یہاں پہ فول والے لونگ لینے فول والے لونگ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور جب بھی آپ لونگ لینے جا رہے ہوں مارکٹ میں تو کیسے پتہ کریں کہ آپ کو جو لونگ مل رہا ہے وہ صحیح ہے مطلب آپ کو کہیں کوڑا تو نہیں دے رہے ہیں لونگ کے چکر میں تو آپ کیا کریں لونگ کو لے کر کے اس کے بیچ والا جو پوائنٹ ہے اس سے آپ کو اس طریقے سے پریس کرنا ہے یعنی کہ تھوڑا سا اسے دبانا ہے جب آپ دبائیں گے نا تو اس میں سے ایک اوائل نکلتا ہے اگر آپ کے لونگ میں اوائل نکل رہا ہے تو سمجھئے آپ کو بہت ہی اچھا لونگ ملا ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بھی گلت یہاں پہ کوڑا کچڑا نہیں دیا گیا ہے آپ کا جو لونگ ہے بلکل اتتم ہے لیکن اگر اس میں اوائل نہیں نکلتا ہے جیسے کی سبھی جانتے ہیں کہ لونگ کا بھی تیل ہوتا ہے تو اگر اس میں اوائل نہیں اس کا اوائل نکال لیا گیا ہے تو پھر وہ لونگ آپ کی کسی کام کا نہیں ہے اس لئے جب بھی لونگ لینے جائیں تو اس چیش کو ضرور دھیان رکھیں یہ بات کی آپ کو اس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ اس میں سے جو آئل ہے وہ انکریز ہو رہا ہے یا نہیں دوستو لونگ تاثیر میں کافی گرم ہوتی ہے لیکن گرم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت فائدی مند بھی ہوتی ہے بالوں میں ہمارے اسکیلپ کے لئے فائدی مند ہے بالوں کے لئے فائدی مند ہے بالوں میں اگر آپ کے بہت زیادہ سفید ہو رہے ہیں آپ کے بال کم عمر میں آپ کے بال سفید ہونے لگے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں استعمال کر لی ہیں خاص کر لوگ جو ہوتے ہیں وہ باہر مارکٹ کی ڈائی کلر وغیرہ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بال اور زیادہ سفید اور تیجی سے سفید ہونے لگتے ہیں تو اس سٹیج پہ اگر آپ لونگ کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو جلدی سے فرق دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ لونگ میں ایسی پوٹینشل گن ہوتے ہیں قوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ چیزوں کو پہ کم سکم پانچ فول والے لونگ ایڈ کرنے ہی اس میں اس طریقے سے اور بہت ہی زیادہ پورفل یہ جو پیک ہے ہونے والے آپ سوچ رہوں گے کہ بہت زیادہ قوانٹیٹی میں میں بہت ساری چیزیں لے رہی ہیں دوستو ہمیں اس کا پاوڈر بنا کے رکھنا ہے اس لیے میں زیادہ قوانٹیٹی میں ویسے تو میں اتنا زیادہ قوانٹیٹی میں میں نے نہیں لیا ہے ساری چیزیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو آپ اسے بنا کر کے پاوڈر فارم میں سٹور کر سکتے ہو اور جب بھی استعمال میں لانا ہو تو اسے بنا سکتے ہیں اس لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا جیادہ قوانٹیٹی لے رہی ہوں تاکہ میں بھی اسے پاوڈر فارم میں بنا کے رکھ لوں کیونکہ پچھلی بار کا جو پاوڈر میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور ساتھ ہی ساتھ میں بھی اس کا پاوڈر بنا کے رکھ لوں گی and last but not the least آپ کو یہاں پہ لینا ہے ڈرائی آنولا اب چونکہ موسم دھیرے دھیرے تھنڈا ہونے لگا ہے مارکٹ میں آپ کو فریش آنولا بھی مل جائے گا تو آپ چاہے تو دو فریش آنولے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ آنولا پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں دو چمچ یا اس طریقے سے ڈرائی آنولا ہے تو اس کا استعمال کیجئے آنولا میں اتنی زیادہ qualities ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ آنولا میں iron, calcium, minerals vitamins کی بھرمار ہوتی ہے جو کہ ہمارے بالوں کو کالا کرتی ہے, conditioning کرتی ہے, nourish کرتی ہے, بالوں کو لمبا بھی بناتی ہے ساتھی ساتھ اس kelp سے جو سمسیاؤں کو دور کرتی ہے اس kelp کو clean کرتی ہے, detoxify کرتی ہے اس kelp کی جو گندگی ہے اس کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے بالوں کو healthy بناتی, strong کرتی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کے جو benefits ہوتے ہیں وہ ہمیں بالوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ہماری بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی problems ہیں وہ cure ہو جاتی ہیں جب آپ آنولے کا استعمال کرتے ہیں تو دوستو چونکہ تھنڈیاں دھیرے دھیرے سٹارٹ ہونا شروع ہی ہو گئی ہیں تو آنولے اگر مارکٹ میں مل رہے ہیں آپ کی سائیڈ میں تو فریش آنولا لے لیجے اور اسے مربع بنا کے سیون کرنا بھی شروع کر دیجئے کیونکہ تھنڈیوں میں آپ کو فریش آنولا بہت زیادہ ماترہ میں مل جاتے ہیں ڈرائی آنولا تو آپ کو باروں مہینے ملے گئے لیکن فریش آنولا آپ کو صرف تھنڈیوں میں ملتا ہے تو جتنا زیادہ آپ استعمال کر سکیں یعنی انٹیک بھی کر سکیں اسے اتنا زیادہ آپ کو کرنا چاہیے تو یہاں پر دو چمچ کے لگ میں نے ڈرائی لیا ہے آنولا اور ساری چیزوں کو اس میں ڈال دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر چکی ساری چیزیں اچھے سے ہم نے مکس کر دی ہیں اب آپ کو اسے مکسی میں پیسنا ہے دوستو میں نے یہاں پر اچھے سے پیس لیا ہے دیکھیں بہت زیادہ مہین آپ کو نہیں کرنا ہے اس میں جو بھی چیزیں ہم نے ایڈ کر رکھیں نا فلاور وغیرہ جو پتیاں اس میں ایڈ کر رکھیں تھوڑے سے اس کے ہمیں یہاں پر بلکل مہین نہیں تھوڑے دردرے کڑھیں چاہیے تو اس کو ہم ٹرانسول کر لیں گے دوستو بہت ہی اچھی سی اس میں فریکننس آ رہی ہے جو بھی چیزیں اس میں استعمال کی گئی ہیں ان کا جو مشرن ہے اسے بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے تو اب دوستو بڑھتے ہیں اسے ہمیں ریمیڈی کیسے ریڈی کرنا ہے پوری اس کے درے تو اسے بنانے کے لئے آپ کو یہاں پہ مسترڈ آئل لینا ہے یعنی کی سرسو کا تیل کالی سرسو کا تیل آپ کو یہاں پہ استعمال میں لانا ہے آپ کوشش کریں کہ اگر اگر پیور آپ کو سرسو کا تیل مل جائے تو زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ اس میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے وہ سیدھے سرسو کے دانوں کو مشین میں جب پیرا جاتا ہے تو شد سرسو کا تیل ہمیں یہاں پہ ملتا ہے تو یہ ہمارے بالوں کے لئے کافی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے کیونکہ اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے تو ہم استعمال میں لاتے تو ہمیں اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی جلدی دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو یہاں پہ کالی سرسو کا تیل لینا ہے دوستو سرسو میں اومیگا فیڈی ایسٹس پائے جاتے ہیں اس میں آئیرن اور بہت زیادہ ایسی انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز ہوتی ہے پروٹینز منرلز ہوتا ہے جو کی بالوں کو سٹرونگ کرتی ہے ہیلتھی بناتی ہے نریش کرتی ہے کنڈیشننگ کرتی ہے بالوں کی ٹریٹمنٹ کرتی ہے سکیلپ میں ملانین کو بوسٹ اپ کرتی ہے جسے کی سفید بال نہیں ہوتے ہیں اگر آپ پری مشور گری ہیئر کو فیس کر رہے ہیں تب بھی آپ کو سرسو کا تیل استعمال میں لانا چاہئے اس سے آپ کے بال کالے ہو جائیں گے اور لمبے سمیں تک بال سفید نہیں ہوں گے تو آپ کسی بھی عمر کے ہوں بچے ہوں بوڑے ہوں بڑے کوئی بھی ہو میل فی میل سب ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ لوہی کا برطن لینا ہے ابھی تک ہم نے لوہی کا برطن یہاں پہ استعمال نہیں کیا تھا لیکن چونکہ ہم آئل کو پرپیئر کر رہے ہیں بنا رہے ہیں اور ہم سفید بالوں کیلئے بنا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ اب لوہی کا برطن استعمال ملیں گے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں یہ جو پاورڈر ہم نے یہاں پہ یہ پیس کر کے رکھا ہوا ہے دو چمچ کے قریب آپ کو اس پاورڈر کا استعمال کرنا ہے لوہی کے برطن میں مطلب دو چمچ آپ کو یہ پاورڈر ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو جو یہاں پہ سرسوں کا تیل نکال کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ کو اس میں ڈال دینا ہے پورا ہی آپ کو سرسوں کا تیل یہاں پہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کو مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے دوستو لیکن ابھی ہمارا یہاں پہ تیل بن کے ریڈی نہیں ہوا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیا اور اس کے بعد آپ کو ڈھک کر کے اسے کم سکم پان سے چھے گھنٹے کیلئے چھوڑ دینا ہے چاہے تو آپ رات بار چھوڑ دیجئے یا پورا ایک دن بھی چھوڑ دیں گے یعنی کہ جتنی زیادہ دیر تک پاورڈر جو اس میں مکس کیے ہوئے ہیں مطلب جو ہم نے مکس میں پیسا تھا اس کو آئل کے ساتھ جتنا زیادہ دیر تک آپ اس میں چھوڑ سکتے ہیں اتنی دیر تک آپ کو اسے ڈھک کر کے چھوڑنا ہے تو پروپر میں پورا ایک دن کے لیے سے چھوڑ رہی ہوں تاکہ جو چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں وہ آئل میں اچھے سے مکس اپ ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں اور جتنی بھی اپنی گوڈنیس ہے وہ اس آئل میں ڈیزولف کر دیں تو اس کے لیے آپ کو ایک پلیٹ لینا ہے سپون کو باہر نکال لیا ہے اور اس طریقے سے ایک پلیٹ سے اسے کور کر دینا ہے تو میں ملتی ہوں دوستو آپ سے ڈائریکٹ پورے ایک دن کے بعد پورے ایک دن بعد یہاں پہ ہم آئل کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے آئل جو ہے یہ کمپلیٹلی پوری طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اس میں جو بھی چیزیں ہم نے ایڈ کر رکھی تھی وہ آئل کے ساتھ ملکے اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں اور اپنی جو کوالٹیز گوڈنیس ہے اس کو یہ ڈیزولف بھی کر چکی ہیں اب آپ کو یہاں پہ اسے سٹرین کر لینا ہے سو اس طریقے سے آپ کو ایک بول لینا ہے اور سٹرینر رکھ لیجئے یا پھر آپ کسی مسلن یا سوٹی کپڑے سے بھی اسے چھان سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سطح پہ جتنا بھی ہم نے اس میں ڈال رکھا تھا پاوڈرس وغیرہ جو چیزیں ہم نے اس میں ڈال رکھی تھی وہ ساری ہی اس میں بیٹھ گئی ہیں سو گائز یہاں پہ ہمیں کمپلیٹلی وہ آئل مل چکا ہے جو کی ہمارے سفیر بالوں کو تیجی سے کالا کرنے میں بہت زیادہ مدد کرے گی ساری کی ساری جو اس میں گوڈنیس ہے لیوز کی وہ آ چکی ہیں اور آئل کمپلیٹلی بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی کافی زیادہ چینج رکھ رہا ہے کافی کنسسٹنسی کا بھی یہ آئل نظر آ رہا ہے دوستو اس طریقے سے آئل کو زیادہ قوانٹیٹی میں بنا کے آپ سٹور کر سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں چاہیے تو آپ اسے رات میں سونے سے پہلے استعمال میں لائیں یا پھر مارننگ نہانے کے پہلے یعنی کہ اگر آپ کو جس دن شیمپو کرنا ہے اس کے ایک گھنٹے پہلے آپ اسے لگائیں مساج کریں then آپ شیمپو کر لیں اس طریقے سے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ آپ جب بھی کوئی ریمیڈی استعمال میں لائیں تو اسے ٹائم دیں کنٹینیوز ایک ریمیڈی کو کمز کم آپ کو پندرہ سے بیس دن ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کا اثر دیکھنے کے لیے اس دن ٹائم ضرور دینا چاہیے اس کے بعد ہی نیکسٹ کسی ریمیڈی پہ آپ کو آنا چاہیے آپ ڈیلی اگر بدل بدل کر کے چاہے آپ ہوم ریمیڈی ہی استعمال میں لائ رہے ہوں نیشنل ریمیڈی ہی استعمال میں لائ رہے ہوں لیکن اگر ڈیلی ایک ایک نئی نئی ریمیڈی آپ استعمال میں لائیں گے تو پرفیکٹ ایک ریمیڈی آپ کے بالوں پہ اثر نہیں کر پائے گی because آپ ہر سمئے اس کو چینج کریں ہر دن آپ اس کو چینج کریں تو کسی بھی ایک ریمیڈی کو استعمال میں لائیں پندر سے بیس دن اس کو ٹائم دیں پیشنس رکھیں اور اس کے بعد نیکسٹ کسی ریمیڈی کو استعمال کریں دوستو آپ کو اسے ویک میں دو بار لگانا ہے تو آشک کرتی ہوں دوستو آج کی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہو تو پریس ریمیڈی کو لائک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تو چلی دوستو پھر سے ملتے ہیں ریمیڈی کے ساتھ تب تک لئے بائے بائے ٹیک کیئر اپنا دھیان رکھیں